بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نام ہے دو اپریل ہے اور دن ہے منگل کا دیکھیں میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم کسی طاقتور شخصیت کو اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ شیر ضرور یاد رکھیں کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشید تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقید تھا چیف جسس قاضی فائد جسہ صاحب کا دور پاکستان کی عدلیہ کا بدترین دور تھا یعنی اس دور کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا کس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی چیف جسس قاضی فائد جسہ صاحب بھی سو برس کا سمان لے کر آئے تھے یعنی پہلے ایک سال کام کریں گے پھر تین سال کی ایکسٹینشن ملے گی پورا پلان بنا کر آئے تھے کس طریقے سے نونلی کے ساتھ مل کر تین سال ایکسٹینشن لیں گے اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ کسی بڑے عہدے کے اوپر تائینات کر دیا جائے گا لیکن قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا پچیس مارچ والے دن جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم جیڈیشل کانسل کو لیٹر لکھا میں نے اسی دن یہ بات کہی تھی کہ یہ سارا معاملہ گھوم پھر کر چیف جسس قاضی فائد جسہ کے گرد آئے گا اس سارے معاملے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسس آمیر فاروق صاحب نہیں لپیٹے جائیں گے صرف ان کی گردن نہیں اترے گی یہ معاملہ چیف جسس قاضی فائد جسہ کے گھر تک جائے گا اسی لئے تو اسی دن جس دن یہ لیٹر لکھا گیا اگلے دن یعنی پہلے بارہ گھنٹوں کے اندر قاضی فائد جسہ نے ان چھے ججز کو اپنے گھر بلا لیا اور پھر ان چھے جسس سے یہ بھی کہا کہ تم نے میری پیٹ پر چھورا گھوم پا ہے یہ اب ریپورٹ ہو چکا یعنی حامل میر نے کل یہ بات کہی تھی کہ ان چھے جسس کو جب چیف جسس قاضی فائد جسہ نے اپنے گھر بلایا اپنے گھر بلا کر پہلا جملہ یہ کہا کہ تم چھے لوگوں نے میری پیٹ پر چھورا گھوم پا اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائد جسہ کو یہ پتا چل گیا تھا کہ ان کے اقتدار کے ان کے منصب کے آخرے دن شروع ہو چکے ہیں اب وہ آخری دن ختم ہو گئے ہیں چیف جسس قاضی فائد جسہ کی کہانی ختم شد ہو چکی ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے حق میں آٹھ ججز کا فیصلہ یعنی بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں جو میں آپ کو گوشت گزار کرنے جارہا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ قاضی فائد جسہ کو لے ڈوبے گا یہ معاملہ اب قاضی فائد جسہ کے بچے بغیر ختم نہیں ہوگا پہلے تو کوشش کی گئی تھی کہ ایک ریٹائر ججز کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا دیا جائے اور وہ کمیشن ایک ایسی ریپورٹ تیار کرے جس ریپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ان چھے ججز کو ہی مرد الڈام ٹھیرا دیا جائے ان چھے ججز کے خلافی کاروائی ہو جائے لیکن میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ایک پلان سوچتے ہیں آپ ایک کام سوچتے ہیں لیکن ایک پلان اوپر والے کا ہوتا اور ہوتا وہی ہے جو پلان اوپر والے کا ہوتا یعنی میرے رب کا جو پلان ہوتا ہے یہاں پر بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ چھے ججز کو غلط یا مس کنڈکٹ ان کا قرار دینے کے لیے یہ جو انکوائری کمیشن یا انکوائری ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا تھا سنگل بینچ جوڈیشل کمیشن جو تصدق جلانی کی سربراہی میں بننا تھا وہ بننے سے پہلے ختم ہو گیا تصدق جلانی صاحب نے انکار کر دیا اس کے بعد آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز ایک دو تین چار نہیں آٹھ ججز نے کھل کر چیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بغاوت کر دی کھل کر ان چھے ججز کے حق میں فیصلہ دے دیا دیکھئے میں پچھلے دو دن سے بار بار یہ ارض کر رہا تھا کہ اب یہ صرف چھے ججز نہیں ہیں ان کے ساتھ کئی اور ججز ہیں یعنی کل پشاور ہائی کورٹ کے اندر حماد حضر کو ایک ہی دن کے اندر اکاون کیسز میں زمانت ملی ہے ففٹی ون یعنی وہ حماد حضر صاحب جو پچھلے دس گیارہ مہینوں سے منظر عام پر نہیں آسک رہے تھے وہ حماد حضر صاحب جن کو کسی ایک کیس میں ریلیف نہیں مل رہا تھا ایک کیس میں زمانت نہیں مل رہی تھی اسی حماد حضر کو پشاور ہائی کورٹ سے اکاون کیسز میں چند منٹوں کے اندر زمانت مل گئی سو اگر پاکستان کی عدلیہ یہ فیصلہ کر لینا پاکستان کے چند عزاد ججز یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نظام مملکت ٹھیک کرنا ہے ہم نے پاکستان کے عدالتی نظام کو عدل کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ یقین جانیے یہ سارے آئین اور قانون کی جو پامالی ہو رہی ہے یہ سارا دس منٹ میں ختم ہو سکتا ہے بلکہ کچھ سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے اس کے لیے چند عزاد ججز چاہیے اور پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر یہ لگا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ میں کچھ عزاد ججز موجود ہیں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججز ایسے ہیں جنہوں نے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو آج منگل کے دن یہ مشورہ دیا ہے کہ حضور والا آپ خود کو اس بینچ سے الگ کر لیں یعنی کل بدھ والا دن سے اس کیس کی سماعت شروع ہونے جاری ہے پہلی تو خوشائن بات یہ ہے بلکہ زبردست بات یہ ہے کہ اس کیس کی نشریات بھی لائیو دکھائی جائے گی یعنی پوری پاکستانی قوم کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ججز کو کس طریقے سے دباؤ میں لائے جاتا ہے ہم شور ابھی تک کوئی آرڈرز اس کی لائیو نشریات کے روکے نہیں گئے اگلے بارہ سے چودہ گھنٹوں کے اندر اگر کوئی ڈیویلپنٹ ہو جائے گی تو مجھے نہیں پتا لیکن ابھی تک پی ٹی وی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس کیس کی نشریات لائیو دکھانی ہے یعنی ان جو چھے ججز ہیں ان کے جو وکلا ہوں گے وہ آ کر جو دلائل دیں گے ایویڈنسز دیں گے کہ کب کب انٹیلیجنس ایجنسز کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں دباؤں ملاتے رہے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے رہے سو بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ اتر من اللہ چیف جسٹس جسٹس اتر من اللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس یایہ فریدی صاحب جو اس بینچ کا بھی حصہ ہیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو اس بینچ کا حصہ ہیں ان چار ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ خود کو اس بینچ سے الگ کر لیں آپ اور منصور علی شاہ خود کو اس بینچ کا حصہ نہ بنائیں اگر آپ اس بینچ کا حصہ ہوں گے تو یہ بینچ متنازہ ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے ججز نے ان چھے ججز کے حق میں فیصلہ سنا دی اور میں جو آپ کو پہلے دن سے بات کر رہا تھا وہ ہر بہر ٹھیک ہو گئی ہے کہ ان چھے ججز کے حق میں بڑی آوازیں کھلیں گی بڑی آوازیں بلند ہوں گے یعنی کل لاہور ہائی کورٹ سے آپ نے دیکھا کہ وکلا تنظیموں نے ایک دھماکہ کیا کل باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ صدر مسابق صدر مملکت عارف علوی ہمیں منظر عام پر نظر آئے اور انہوں نے آ کر لطیف خوصہ نے حامد خان نے یعنی کل حامد خان بھی بول پڑے ہیں جن کو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا دوست سمجھا جاتا ہے انہوں نے بھی آ کر کہا کہ ہر صورت میں ایٹ کے بعد ہم وکلا تحریک شروع کریں گے اور چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ یہ سارا معاملہ اب ان کے اوپر پڑھ جائے گا اسی وجہ سے از خود نوٹس لیا میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو میں آپ کو ایک خبر بتائی تھی کہ ہمارے دوست فاد شباز کو ایک طاقتور شخصیت نے کہا کہ آپ کے قاضی صاحب بارہ گھنٹے نہیں گزار سکے اب طاقتور شخصیات کو بھی پتا چل گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ دھیلے نکلے ہیں قاضی فائز عیسیٰ دباؤ برداشت نہیں کر سکے پریشر برداشت نہیں کر سکے کیونکہ یہ پریشر اب بڑھتا جانا تھا یعنی سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے جو ہے وہ کال دے دی تھی کہ ہم عید کے بعد ہرتال کریں گے ہم عید کے بعد سٹرائک کریں گے ہم تحریک چلائیں گے یہ معاملہ ایک یا دو ججز کا تو نہیں تھا نا یہ معاملہ چھے ججز کا تھا اور حاضر سرویس چھے ججز اور تگڑے ججز وہ کوئی ایسے ججز تو نہیں تھے یا سندھ ہائی کورٹ کے ہوں بلوچستان ہائی کورٹ کے ہوں جن کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو بھائی شہر اقتدار کے اسلام آباد کے مین چھے ججز جو ہیں وہ یہ لیٹر لکھ دیں کہ ہمارا چیز جو ہے وہ ہمیں ازادانہ فیصلے نہیں کرنے دے رہا وہ دباؤ کا شکار ہے ہمیں ڈریکٹ دباؤ کا شکار جو ہے وہ کیا جارہ سیکیورٹی ایجنسز کی جانے سے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی پاکستان کی عدلیہ کا پہلا انوخہ واقعہ تھا اور یہ نئی تاریخ رکم ہو چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئی گیم ڈل گئی ہے اب کل جب اس کیس کی سماعت چرو ہوگی تو این ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور ان چھے ججز کے وکلا بھی وہاں پر موجود ہوں گے میرے پاس البتہ کچھ نام موجود ہیں کہ ان چھے ججز نے کون سے وکلا کروائے ہیں میں اس لیے ابھی نہیں بتا رہا کیونکہ جب تک وہ منظر آم پر نام نہیں آجاتے تب تک ان کو ڈسکلوز کرنا بہتر نہیں ہے این ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پینل کے ہی کچھ تگڑے وکلا یعنی تگڑے وکلا جو ہیں وہ ان چھے ججز کی نمائندگی کرتے ہوئے کل آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر آئیں گے اٹرانی جنرل منصور اوان ہوں گے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ حکومتی وکلا ہوں گے این ممکن ہے این ممکن ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کو شارٹ آرڈر جو ہے وہ جاری کرے جس میں جو ہے وہ انٹیلیجنس اداروں کے کسی نمائندگان کو بلائی جا سکے لیکن سب سے پہلے یہ جو چھے ججز ہیں یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ اگر منصور علی شاہ الہدہ نہیں بھی ہوتے تب بھی ٹھیک ہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ خود ایک کانٹروورشل آدمی ہیں وہ اگزیکٹیف سے ملے ہوئے ہیں وہ سیکیورٹی ایجنسی سے ملے ہوئے ہیں وہ خود دباؤ کا شکار ہیں اور ان کے فیصلوں نے پچھلے چند ماہ کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ نہ فیصلے نہیں کر سکے سو سپریم کورٹ آف پاکستان کی پرپورشن اسٹرم یہ بن رہی ہے یعنی مریم نواز بڑی زبدس ہماری کلیگ ہیں جیو ٹی وی کی انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ لکھا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چھ ایک سے فیصلہ آ سکتا ہے یعنی اب جو عدالتی ریپورٹرز ہیں انہوں نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر حضورے والا آٹھ ججز تگڑے آٹھ ججز ان چھ ججز کے حق میں باقاعدہ کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ پہلے دن سے کھڑے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بھی ججز ہیں پشاور ہائی کورٹ کے ججز ان کے ساتھ کھڑے ہیں وکلا تنظیمیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب ان چھ ججز کو جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا مرتقب قرار دیا جائے گا یا ان چھ ججز کے خلاف کاروائی ہوگی کسی صورت نہیں ہوگی یہ چھ ججز جیت گئے ہیں اور ان کی جیت کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پر عمران خان کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں عمران خان کے لیے چیزیں پچھلے چند گھنٹوں کے اندر بہتر ہوئی ہیں تو شا خانہ کیس لے لیجئے اور دیگر ریلیف عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو جو ملنے شروع ہیں سو آئندہ آنے والے ارتالیس گھنٹے پاکستان کے عدالتی نظام میں بڑے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں خاص طور پر کل سے جو ایک بہت بڑی عدالتی جنگ شروع ہوگی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایکسٹینشن تو بہت مشکل ہو گئی ہے نا ایکسٹینشن تو اب ناممکن نظر آ رہی ہے مجھے تو ان کا اقتدار بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا یعنی جو نویمبر تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رہنا تھا اب وہ بھی مشکل ہو گیا اور پھر میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ قدرت کو جو منظور ہوتا ہے ہونا وہی ہوتا ہے آپ سمان سو برس کا اکٹھا کرتے ہیں اگلے پل بھر کی خبر نہیں ہوتی آپ تیاری کر کے آئے تھے کہ پہلے ایک سال جو ہے وہ ظلم نائنصافی کے داستانے رکم کریں گے اس کے بعد بڑی آسانی سے جو ہے وہ تین سال کی ایکسٹینشن لیں گے اس تین سال بعد پھر کوئی حکومتی عددہ لے لیں گے کسی جگہ پر نگران وزیر اللہ بن جائیں گے یا کوئی اور جگہ پر آپ کو نواز دیا جائے گا لیکن آپ سے تو اللہ تعالی نے آپ کا اپنا ٹینیور بھی مکمل نہیں کروانا لگ کم از کم یہی رہے کیونکہ یہ سارے معاملے کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بند گلی کے اندر داخل ہو چکے ہیں نہ وہ اس گلے کی ہڈی کو نگل سکتے ہیں نہ وہ اگل سکتے اور اس بند گلی کے آگے کھائی ہے آگے کواں پیچھے کھائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت برے طریقے سے پھنچ چکے ہیں ظاہر ہے ظلم کا نظام جو ہے وہ ایک حد تک ہی چلنا تھا اور کفر کا نظام چل سکتا ہے حضرت علی نے کہا تھا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے ایک سال کے اندر جو ظلم کا نظام چلایا ہے اس کو بالاخر ختم ہونا تھا اور اس کے ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے میں آپ کو انشاءاللہ تصدیلہ سے اگاہ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے ارخانہ کا حامی ناصر ہو انٹیل نیکس حیم اللہ حافظ